پتہ ہے دوستو زیادہ لوگوں پرابلم اس چیز سے نہیں تھی کہ ویرداس نے انڈیا کی پرابلمز کے بارے بات کرے پرابلم اس چیز سے تھی کہ ویرداس نے ان پرابلمز کی بات کری امریکہ میں جا کر امریکہ کے سامنے انڈیا کی بری باتیں کہیں انڈیا کی بدنامی کرے میری رائے میں اس طرح کی سوچ ایک بہت ہی سپیسیفک طریقے کا ایٹیٹیوڈ درشاہ تھی آپ نے سمیلی یہ کیا ہے کہ جو امریکہ میں جو لوگ وہاں پہ موجود تھے یہ بڑی بیفکوفی والی چیز ہے کہنا کہ ویرداس نے یو ایسے کے سامنے جا کر یہ چیزیں رکھی ہیں یو ایسے میں بیٹھے لوگوں کو آلریڈی یہ چیزیں پتہ ہیں اور یہاں پر ایک اور بڑی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ اگر ایسی خبریں انٹرنیشنلی فیلی تو باقی دیشوں میں انڈیا کے خلاف نفرت زیادہ بڑھ جائے گی اس بات میں کوئی سنس ہے کیا پرنگا چوپرا نے یہ بتایا تھا ان کو ایک بار ریسز کومنٹس فیس کرنی پڑی یو ایسے میں جب ان کو کہا گیا کہ جاؤ اپنے دیش واپس جاؤ کیونکہ انڈیا کی امیج اسی بن گئی ہے کیا آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ کل کو امریکہ کا کوئی کومیڈین یا پھر ان کا کوئی بھی ایک فیمس پرسنلٹی انڈیا میں آکے شو کرے اور ایسی بولے کہ امریکہ میں تو بس سکول شوٹنگ ہوتی ہے امریکہ میں آپ کو بتاؤ گا کہ سکول شوٹنگ ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے اس کے لابہ ریسزم ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے ریسنلی ہم نے دیکھا کہ ریسزم کو لے کر کتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں یو ایسے میں موسیقی